جمہو کشمیر میں لوگ صبح جناف کے دوران موٹنگ کے اس بار سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور آتنک وادی اس کے بعد سے ایسے بوخلائے ہوئے ہیں ان کے آقا ایسے بوخلائے ہوئے ہیں کہ جمہو کشمیر میں انریفٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر میں اچانک سے آتنک کے حملوں میں تیفی دکھائے دے رہی ہے اور یہ صاف بتاتی ہے کہ آتنکی اور ان کے آقاوں میں کتنی بوخلاہت ہے تین دن کے اندر تین آتنکی حملوں کا ہو جانا حالانکہ سرکشہ بل بھی کاؤنٹر آپریشن چلا رہی ہے سرچ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے ڈوڑا میں پھر سے سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ انکاؤنٹر کے خبر آئی اس میں سپیشل آپریشن گروپ کے ایک جوان کے غیل ہونے کی جانکالی مل رہی ہے سو جی جوان کو ترانت علاج کے لیے ڈوڑا کے اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے ڈوڑا علاقے میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار سرچ آپریشن چل رہا ہے لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ دوسری آتنکی گھٹنا سامنے آئی ہے اس سے پہلے آتنکیوں نے بھدروا پتھان کوچ ہائیوے پر سینہ اور پولیس کے جوان چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا تھا اس میں سرکشہ بلوں کے چھ جوان خائل ہوئے تھے اس وملے میں شامل آتنکیوں کی تلاش چل رہی تھی کہ اب ڈوڑا میں آتنکیوں نے پھر سینہ پر حملہ کر دیا فیلال آتنکیوں کی تلاش میں سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے اوڈا ڈوڑا میں ہوئے اس مٹھےڑ کے بعد پولیس نے چار آتنکیوں کے سکیچ بھی جارے گئے ہیں ساتھی فتائین حملے کو لے کر پورے جمعوں اور کشمیر میں ایلرٹ جاری کیا گیا ہے سرکشہ بلوں کو انپوٹ ملا ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر اندر آتنکوادی جوانوں کے ٹھکانوں پر اخنور، ڈومانا اور جمعوں میں یہ اٹاک کیے جا سکتے ہیں فتائین اٹاک کو لے کر سرکشہ بلوں کو ایلرٹ پر رہنے کے لیے آدیش جاری کر دیا گیا ہے جمعوں کشمیر میں پچھلے کچھ وقت سے حالات پوری طرح سے سدھر چکے ہیں کشمیر گھاٹی میں امن ہے شانتی ہے لوگوں کو چین سے سانس لینے کا موقع مل رہا ہے تو آتنکی بے چین ہو رہے ہیں انہیں یہ شانتی راست نہیں آ رہی اور یہی وجہ ہے کہ تاثہ آتنکی حملے میں جو نو جون سے آپ نے تیزی دیکھئے اسی دن ناریندر موڈی نے تیسری بار پردھار منتری پت کی شپت لی تھی جس وقت پردھار منتری موڈی اپنی تیسری پاری کی تیاری کر رہے تھے اسی وقت آتنکیوں نے نو جون کو ریاسی میں تیر تیاتریوں سے بھرے ہوئے بس پر فائرنگ کر دی اس میں دس لوگوں کی جان چلے گئے جبکہ چالیس لوگ گھائل ہوئے ہیں اس آتنکی حملے میں شامل آتنکیوں کا سکیچ جاری کیا جا چکا ہے ان کا سراغ دینے والوں کو بیس بیس لاکھ روپے کے انام دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اس کے دو دن کے بعد ہی آتنکیوں نے کٹھوہ اور ڈوڑا میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی کٹھوہ کے سیدہ سکھل گاؤں میں دو آتنکی داخل ہو گئے اس سے پہلے ہی کہ وہ کسی بڑی آواردات کو انجام دے پاتے سراغ شبلوں نے ان کا خاتم کر دیا آپریشن میں سی آر پی ایس کی ایک جوان بھی شہید ہو گئے یارہ جون کو ہی آدھی رات کو آتنکیوں نے دوڑا میں سینا اور پولیس کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا اس میں سراغ شبل کے چھ جوانوں کے غائل ہونے کے خبر ہے اب اس کے چوبی اس گھنٹے کے اندر اندر دوڑا میں پھر آتنکی حملہ ہوا ہے کر رات کو آتنکیوں نے دوڑا کے گنڈوں میں کوٹا ٹاپ علاقے میں سراغ شبلوں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی اس میں سپیشل آپریشن گروپ کے کانسٹیبل فرید احمد زخمی ہو گئے انہیں علاج کے لئے گورنمنٹ میڈیکل کالیج دوڑا میں ہی بھرتی کرائے گیا یہاں پر آتنکیوں کے چھپنے کی خبر ملی اور اس کے بعد سے فور راشٹریہ رائیفلز اور پولیس کے جوائن ٹیم سرچ آپریشن چلا رہی تھی اور اسی کے دوران دنہ دن فائرنگ ہوئی دوڑا میں بیتے چوبی اس گھنٹے کے اندر لگاتا دوسری بار ہوئے آتنکی حملے کے بعد سرکشہ بلوں نے پورے علاقے میں الارڈ جاری کر دیا ہے سرکشہ بلوں کو فیدائنی حملوں کو دیکھتے ہوئے الارڈ پر رہنے کے لئے کہا گیا ہے جمہو کشمیر پولیس کو ریپورٹ ملی ہے کہ آتنکی جمہو اور راجوری کے سندر بنی نوشیرہ لامبیری اخنور اور دومانہ علاقے میں اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر درز وینا کے کیم اور ان کی آفیسرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسی کے لئے سرکشہ بلوں نے پوری طرح سے سترکتہ بڑھتی ہے پولیس نے کیول سرکشہ بلوں کو ہی سترک رہنے کے لئے نہیں کہا ہے دوڑا میں آتنکی وارداتوں میں شامل چار آتنکیوں کا سکیچ بھی جاری کیا ہے یہ چاروں چہرے اس وقت آپ کے سامنے ہیں پولیس سے کہنا یہ ہے کہ آتنکی بھدروہ تھاتری اور گنڈوں کی اوپری علاقوں میں چھپے ہو سکتے ہیں پولیس کو ان کے بارے میں جانکاری دیتا ہے کوئی سوچ نہ دیتا ہے تو انہیں پانچ پانچ لاکھ روپے کا انعام بھی دیا جائے گا آتنکیوں کا سراغ دینے والوں کے بارے میں جانکاری گپت رکھی جائے گی پولیس میں وہ نمبر بھی چاری کر دیے ہیں جس پر لوگ آتنکیوں کے بارے میں سراغ دے سکتے ہیں انڈیا ٹی وی لگاتار آپ کو ان چاروں ٹیررسٹ کے سکیچ دکھا رہے ہیں ان کی پہچان کرتے ہوئے تمام جمہو کشمیر کے رہنے والوں کو سترک رہنے کے لیے کہا گیا ہے جمہو کشمیر میں آتنکی حملوں میں شامل آتنکیوں کا حساب کتاب برابر ہونا تیہ ہے یہ صرف کچھ ہی سمیں کی بات ہے جب سراغ شبل کے جوان ان آتنکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے لیکن جمہو کشمیر میں جس طرح سے آتنکی حملے بڑھیں ہیں وہ ضرور چنتا کی بات ہے یہ حملے مودی سرکار کے تیسری بار شپت لینے کے ترنت بات سے ہی شروع کر دیے گئے چناف کے دوران جمہو کشمیر میں وہ جنگ کے سارے ریکارڈ ٹوٹی کشمیر خاتی میں لوگ بینہ خوف کے متدان کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اس سے آتنکی اتنے بیچین ہیں اتنے بخلائے ہوئے ہیں چنتا کے دوسرے وجہ یہ ہے کہ سارے حملے کشمیر میں نہیں ہندو بہل جمہو ریجن میں ہوئے ہیں اس بار حملے جمہو اور ڈوڈا ریجن میں کیے جا رہے ہیں جو پوری طرح سے سیف کہے جاتے رہے ہیں یہاں تک کہ یہ آتنکی کیسے پہنچنے میں کامیاب رہے یہ بھی جانچ کا ایک بڑا بشہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ امرنات یاترہ سے ٹھیک پہلے یہ حملے کیے گئے امرنات یاترہ شروع ہونے میں کیولب سولہ دن کا ہی ٹائم باقی ہے اس سے پہلے آتنکی لوگوں میں کیا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں ساف ہے انہیں سیماپار سے کوئی پوائنٹ ایٹ آدیش دیا گیا ہے اور یہ آدیش لگاتار آ رہا ہے پچھلے چار دن میں ہوئے آتنکی حملے کا پاکستانی کنیکشن کیا ہے اس کے بھی ثبوت سامنے آ گئے ہیں کٹھوا میں مارے گئے دو آتنکیوں کے پاس سے پاکستان میں بنے ہوئے دوائیاں ملی ہیں پین کلر پائے گئے ہیں بینڈیجرز ہیں فود آئیٹمز ہیں یہاں تک کی جو چوکلٹس ہیں میڈیسن ہیں ان کے جو ریپلز ہیں اس کے اوپر لاہور کے کسی کمپنی کے مہر دکھائی دے رہی ہے جسے یہ ساف ہو جاتا ہے آتنکی یا تو پاکستان کے تھے یا پھر ان کا پاکستان سے ڈریکٹ انٹریکٹ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے مارے گئے ان دونوں آتنکوادیوں کے پاس سے ایم فور کاربائن رائیفل ایک ای فورٹی سیون سیریز کی رائیفل آٹھ ہین گرینیٹ آٹھ میکزین دو لاکھ دس ہزار روپے کیش بھی پرامت کیا گیا ہے